ڈلی پردیش کانگرس کے نئے پردھان کی تلاش کے لیے سرگرمیاں تیج ہو گئی ہیں کانگرس کی کارے کاری پردھان سونیا گاندھی ڈلی کے نئے پردھان کی نکتی کے لیے لگاتار بیٹھ کے کر رہی ہے شیلہ دکشت کے ندھن کے بعد ڈلی پردیش کانگرس پردھان کا پدھ خالی ہوا ہے ڈلی ویدھان سوا کے چناف دوزار بیس کے شروع میں ہونے ہیں ڈلی کانگرس پردھان کی دوڑ میں آدھا درجن نیتاؤں کے ساتھ دو سیلی بریٹیج نفجوت سنگھ سیدو اور سطرگن سینہ کا نام بھی چل رہا ہے چناف پرخیہ کے انتیم چرن میں نفجوت سیدو آگے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوستو آج ہم ڈلی پردیش کانگرس کے پردھان پدھ کے چناف کے بارے میں بات کریں گے کرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کانگرس کی رن نیتی کے سبند میں دو شبد بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں شیلہ دکھشت کی موت کے بعد دلی پردیش کانگرس کو بڑا چھٹکا لگا ہے دوزار تیرہ کے بعد دلی میں جتنے بھی چناف ہوئے ہیں کانگرس تیسرے استان پر ہی رہی تھی شیلہ دکھشت نے پردھان کا پدھ سنبھالنے کے بعد دوزار انیس کے لوگ سبھا چناف میں کانگرس کو دوسرے استان پر لاکر کھڑا کر دیا تھا شیلہ دکھشت نے ہی عام آدمی پارٹی سے کانگرس کے گھٹ بندن کا جوردار ویروت کیا تھا دلی بیدھان سبھا کے چناف دوزار بیس کے جنوری یا فروری مہینے میں ہونے ہیں دلی پردیش کانگرس میں شیلہ دکھشت کے قد کا کوئی نیتہ دکھائی نہیں دے رہا ہریانہ اور راجستان کے بعد دلی کانگرس صدیق سونیا گاندی کی لسٹ میں سب سے اوپر ہیں کانگرس کے پرباری ماسچی پی سی چاکو نے جلہ پردھانوں کو ساتھ لے کر سونیا گاندی سے ملاقات کی ہے سونیا گاندی نے الگ الگ جلہ پردھانوں سے مل کر ان سے مشابرہ کیا ہے سونیا گاندی دلی کانگرس پردھان کے چناف کے لیے ارویندر سنگھ لولی، اجائے ماکن، جائے پرکاشا گروال اور سبھاس چوت پڑا سے بھی مل چکی ہیں سونیا گاندی نے پی سی چاکو کو دلی کانگرس کے انیہ سینئر نیتاؤں سے ملنے کے لیے بھی کہا ہے خود سونیا گاندی کے بھی کچھ نیتاؤں سے ملنے کی سمبھاونہ ہے دلی پردیش پردھان کے پت کے لیے سیلہ دکھشت کے پتر سندیب دکھشت سمیت آدھا درجن ستھانیہ نیتہ لائن میں لگے ہیں دلی کانگرس پردھان کے لیے دو سیلیبریٹی نفجوت سنگھ سیدو اور سترگن سینہ کے نام بھی چرچہ میں ہیں دراصل کانگرس میں اس بات پر بھی منتن چل رہا ہے کہ پردھان دلی کا ہو یا باہر سے لائے جائے کانگرس کا ایک دھڑا دلی کے نیتاؤں کو موقع دینے کی وقالت کر رہا ہے دوسرا دھڑا باہر سے کسی لوگ پلیچرے کو لانے کی حق میں ہیں شیلہ دکشت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کانگرس دلی میں بھاج اپا شٹائل کسی سیلیبریٹی پر دعفت کھیل سکتی ہے آئیے اب جرہ نفجوت سیدو کے دلی پردیش کانگرس کا پردھان بننے کی سمبھاونوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نفجوت سنگھ سیدو پچھلے دو مہینے سے کانگرس کے انشاشت سپائی کی طرح مو پر پٹی باندھ کر بیٹھے ہیں نفجوت سیدو کے تیور اور انداج دلی میں کانگرس کو کافی لاپ پنچا سکتا ہے نفجوت سیدو دلی کے سکھ مت داتاوں کی کانگرس سے نراجگی کو دور کرنے میں بھی سائق ثابت ہو سکتے ہیں نفجوت سیدو کو دلی کی رائے نیتی میں لاکر پارٹی پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کی لگتار بڑھ رہی مشکلوں کو بھی کم کر سکتی ہے دلی پردیش کانگرس پردھان کی نکتی اسی سب تاؤنی ہے اور نفجوت سیدو اس دوڑ میں کافی آگے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد